بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے ڈسٹرک لکی مروت میں اور خاص طور پر لکی مروت شار میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی بھی پارک موجود نہیں ہے کچھ لوگوں نے پرائیویٹ لی کچھ پارک بنائی ہوئے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے جیسے کہ ڈی سی اے جو ہے ڈسٹرک کرکٹ اسوسییشن کے سامنے بلکل ستارہ پارک ہے جو کہ ایک پرائیویٹ لی لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور یہ لکی مروت شہر میں واحد بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک پارک ہے اس کے علاوہ سرکاری طور پر کوئی بھی پارک پورے ڈسٹرک لکی مروت میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی خاص کر لکی مروت شہر میں موجود ہے اور ایسے سرکاری پارکوں کی پورے ڈسٹرک لکی مروت میں ضرورت ہے کیونکہ جو کیلنے کودنے کے جو میدان تھے وہ زمینوں کی کمرشلائیدیشن کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے ہیں تو کیلنے کودنے کے لیے بچوں کے لیے کوئی بھی مواقع نہیں ہے اور نہ ہی کیلنے کودنے کے لیے کوئی پارک ہیں یا کوئی اور میدان موجود ہیں تو ایسے پارک کی اشد ضرورت ہے پورے ڈسٹرک لکی مروت میں اور خاص طور پر لکی مروت شہر میں تو یہ ایک ستارہ پارک ہے جس کو نجی طور پر لوگ چلا رہے ہیں اور یہ لکی مروت میں ایک اپنی نویت کا واحد پارک ہے جس میں دیگر کے وقت میں بچے کیلنے کودنے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ چودہ اگست ہو گیا عید کے دن ہو گئے چوٹی عید بڑی عید اور اس کے علاوہ اور کوئی مخصوص کوئی ایسا دن ہو گیا تو اس دن کو منانے کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنے بچوں پر لے کر آتے ہیں اور یہاں پر کانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں بچے یہاں پر کلتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں اور صحتمند تفریر کے لیے ایسے پارکوں کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ پورے گزارتے ہیں یہ پارک اس پارک کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے جس میں کھوٹے بچے اور بڑے جو جو جوان ہیں ان کے لیے ایک جگہ ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کے پیچے ہے اس پارک کے پیچے ہے جس میں عورتوں کے لیے بھی ایک پردے کا خاص انتظام بھی ہے اور وہاں پر ان کے بیٹھنے کے لیے اور کلنے کنے کے لیے کچھ جولے وغیرہ بھی موجود ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پرائیویٹلی بنایا گیا ایک نجی طور پر بنایا گیا ایک پارک ہے اور یہ اپنے طور پر ان لوگوں نے جولے لگائی ہوئے ہیں لوگوں کے بچوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کیونکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے بچے کھیلیں گے نہیں تو ان کی جو ذہنی نشنما ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے پارک ہونے چاہیے اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے خاص کر پرائیم منسٹر سے اس کے علاوہ چیف منسٹر وغیرہ سے گزارش ہے لکی مرد کے جو بڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسے پارک وہ بنائیں اور ان کو بنانے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں اور اپنے مستقبل کو ہم خراب نہیں کر سکتے تو ان کے لیے جو ہے پارک ضروری رہے ہیں اس کے علاوہ تعلیمی لحاظ سے بھی ان پہ توجہ دینی چاہیے لکی مروت کو ایک پلینڈ سیٹی بنانا چاہیے بہت زیادہ رش بڑھ گیا ہے اور کیلنے کودنے کے میدان ختم ہو گئے ہیں تو گورنمیٹ کی سرپرستی میں ایسے پارک بنانے چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ